اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ خوبفلی سب خیریت سے ٹھیک تھاک ہوں گے تو جی آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے بہت ہی زبردستا یمی سا کنافہ جس کے لیے یہاں پہ میں نے ہاف کپ پینیا لے لیے اس کو اچھے سے کرش کر کے ایک بال کے اندر ڈال دیے اب یہاں پہ ٹو ٹی بل سمون آلیب آئل اس کے اندر چلا جائے گا آپ آلیب آئل کی جگہ بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جب بھی آپ کنافہ بنا رہے ہیں تو آپ نے سوائیوں سے نہیں بنانا ہے پھینیوں سے بنانا ہے کیونکہ اتھینٹک ریسپی جو ہوتی ہے وہ پھینیوں سے ہی بنتی ہے اب سلتے ہیں اپنے سیکنڈ سٹیپ کی طرف یہاں پہ میں نے ایک بیکنگ ٹری لے لیا ہے جس کے اندر ہم کپکیکس بیک کرتے ہیں وہی والا ٹری لینا ہے اور یہاں پہ میں نے آلیب آئل لے کے اس کے برش پہ لگا دیا تھا اس کی ہلپ سے اس کو اچھے سے گریس کر دیں گے آپ آلیب آئل کی جگہ آگر بٹر سے بھی گریس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو پھینیاں تھی اس کی میں نے اچھے سے فیلنگ کر دیا ہے اچھا آپ کوئی بھی گلاس لے لیں کوئی بھی کپ لے لیں یہاں پہ میرے پاس جو آلیب آئل والی باٹل تھی نا اسی کے ساتھ میں نے اس کو اوپر سے اچھے سے سیٹ کر دیا تھا یہاں پہ نا میں اس کو سمپل کپکیکس کی شیپ دینا چاہی تھی اس وجہ سے میں نے اس بیکنگ ٹریک کے اندر ڈالا ہے لیکن آپ چاہیں تو آپ اس کو سمپل جو ٹی کیک ہوتا ہے نا اس ٹریک میں بھی ڈال کر اس کی اچھی سی لیئرز لگا سکتے ہیں خیر یہاں پہ اس کو میں نے مایکروویف کر دیا تقریبا ان پندرہ سے بیس منٹ کا ٹائم لیں گے کیونکہ پھینیاں بھی کافی کچھی ہیں پندرہ سے بیس منٹ میں نا یہ اچھے سے پک جائیں گی تب تک اپنے تھرڈ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک بول لے لیا اس کے اندر یہاں پہ میں نے ہاف کپ کریم لے لی یہ میں نے گھر کی کریم استعمال کیا آپ چاہیں تو آپ سمپل بہار سے ملپیک کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھی یہاں پہ اس کے اندر چوکلیٹ ساس چلی جائے گی چوکلیٹ ساس کے لیں یا ٹاپنگ چوکلیٹ سیرپ بھی ہم کیے سکنے اس کو اگر آپ کے پاس آویلیبل نہ ہوں تو آپ اس کی جگہ سمپل بہار سے کوئی بھی چوکلیٹ لے لیں کسی بھی برینڈ کی لے لیں اس کو مائکرو ویپ کر دیں اور ملٹ کر کے اس کے اندر ڈال دیں دوسری طرف یہاں پہ چیئے پندرہ سے بیس منٹ تقریباً گزر چکے ہیں ہمارا جو کنافہ ہے یہ ہماری جب پھینی آئے وہ اچھے سے بیک ہو کے آگئی ہیں دیکھیں کتنا پیارا سا اوپر سے اس کو کلر مل گئے اب اس کے اوپر شگر سرپ ڈال دیں گے شگر سرپ کا سمپل سا طریقہ ہے دو کپ پانی لے لیں اس کے اندر تقریباً ہاف کپ شگر کے ڈال دیں اور ساتھی تھوڑی سی لائچی ڈال دیں گے لوڈو میڈیم فلمپے سے رکھیں گے تاکہ شگر جو اچھے سے ملٹ ہو جائے تھوڑی سی جب تھک ہو جائے گے تو اس کو اتار دیں گے یہاں پہ جب شگر سرپ جو ہے وہ اچھے سے تھنڈا ہو گیا تھا تو تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے ان پھینیوں کے اوپر ڈال دیا تھا اس کے بعد یہاں پہ جو چوکلیٹ ساوس ہم نے ریڈی کی تھی وہ اس کے اوپر ایک اچھی سیس کے لئے لگا دیں گے اور ساتھی انڈ پہ جو ہے اس کے اوپر ڈرائی فروٹ چلے جائیں گے میرے پاس اس ٹائم صرف بادام آویلیبل تھے وہ ہی کرش کر کے میں نے ڈال دیا لیکن آپ کسی بھی طرح کے نٹس ڈال سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے تو بس یہاں پہ اس کو فریج میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لئے کیونکہ پھر یہ نکلنے میں بہت مشکل ہوتی ہے جب آپ اس کو کچھ ٹائم کے لئے دو تین گھنٹے کے لئے فریج میں رکھتے ہیں تو یہ ایزیلی ٹری میں سے نکل جاتے ہیں یہاں پہ بس دو گھنٹے گزر چکے ہیں یہاں پہ دیکھیں زبردستہ کنافہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہاں پہ یہ کتنا آسانی سے جو ہے وہ بیکنگ ٹری سے الگ ہو رہا ہے کیونکہ اس کے نیچے ہم نے آئل لگایا تھا آئل لگانا آپ نے نہیں بولنا اسی وجہ سے یہ آسانی سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے یہاں پہ آج میں نے آپ کو بہت ایزی سی اور سمپل سی ریسپی بتائی ہے صرف اور صرف بچوں کے لئے یعنی بچوں کے لئے آپ جلدی سے کیسے کنافہ بیک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اس کی ایک اتھینٹک سی ریسپی چھائیے تو آپ میرے چینل پہ وزیٹ کر لیں یوٹیوب چینل ہے میرا لائف درابیل کے نام سے تو وہاں پہ آپ کو کنافہ کی بہت زبردستی اتھینٹک سی ایک ریسپی مل جائے گی آپ اس کو دابتوں میں لازمی ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کا اور بہت یمی سا بنتا ہے تو انشاءاللہ جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ